اسلام علیکم میرے دوست سے کل ایک بات ہو رہی تھی پہلے بھی ٹینچن میں تھا اب اس کا ویزے کے لئے اس کا انٹرویو تھا ایم بیسی میں ابھی بھی پرشان تھا اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جب کچھ نہیں ہوتا پھر بھی پرشان ہوتے ہیں جب کچھ آ جاتا ہے پھر بھی پرشان ہوتے ہیں پہلے سے ہی امیجن کر کے پرشان ہو جاتے ہیں اچھا امرانہ خان کی پاپل ایڈیٹری کی کیا وجہ ہے یہ بات میں ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ سٹرگل کر رہا ہے دیکھو جہاں لگی گیا اس بندے کی بندہ نے آگے مو آؤٹ کرنے آگے جانے اس کا شو کہ میں بھی فورا جاؤں گجراتی سارے آپ کو دیکھا ہوں گجراتی بھائی سارے یوکے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ دوست کی بھی اسی طرح خواہش ہے گجراتی تو نہیں ہے لیکن گجراتی آس پاس کہی ہے اس کی بھی کوش ہے کہ میں باہر جاؤں اچھا جب اس باہر نہیں جا رہا تھا پیسہ کہاں سے آئے پیسہ آ گیا پیسہ آ گیا کنمیشن کروا لیا ہے ایم بیسی میں انٹروی ہے اگر ویزہ نہ لگا تو کیا بنے گا ہم جانا ہی نہیں چاہتے کہ یہاں پر تھوڑا ہم چلے کے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا یہ ہم نے محنت کر لیا تو ہمارے محنت ضائع ہو جائے گی یا یہ کر لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہم کتنا ڈرتے ہیں اس فیس میں جانے کے لیے حالا کہ اس فیس سے نکل کے آگے جاتے ہیں محنت اگران خان بھی سیاستان کیا کر رہے ہوتے ہیں ہر سیاستان سٹرگل کر رہا ہوتے ہیں اگران خان کی سیاستان سیاستان سٹرگل کرتا ہے اگرانیٹک پیدا کرتا ہے اپنا ایک جو اس کا فیال ہوتا ہے یا جس سے پتہ ہوتا ہے یہ چیزی اس موقع پہ چاہیے وہ ہم کو ڈلیور کرتا ہے تقریر کے ذریعے بے شک باز میں جو سٹیپس لے نہ ہو جو بھی پروسیس ہے وہ ایک سیاست ہے وہ ایک سیپریڈ ڈسکیشن ہے نا وہ بھی کبھی کریں گے تو لیکن وہ ایفورٹ کرتے ہیں وہ تقریریے کرتے ہیں جدوجہاد کرتا ہے بیٹھتا نہیں ہے اسے پتہ ہوتا ہے یار جو لو خیر ہے میں اس سٹیپ سے ہار گیا آگے کونس سٹیپ لینا ہے پتہ ہوتا ہے نا سٹیپ لیتے ہیں وہ عوام اس کے طرح پہلے نہیں ہوتی وہ بھی ساتھ مل جاتی ہے اور جو پہلے اس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن آرام سے بیٹھ شاتی ہے سائٹ پہ آگئی یار یہ بندہ اچھے بلیوں کیوں مار رہے ہیں میں نے لیڈر ہے وہ پہ ساتھ جوڑی آتی ہے یہ چیز ہوتی ہے لیکن دیکھو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا یار اسی طرح میں دوپ کے اتر ہی ہی بات سمجھا رہا تھا بھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہم کیوں پیچھے ہٹیں ہوتا رہتا ہے یار بڑے مشکلات آتی ہیں وہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ مشکلات ہو وہ مشکلات نہ آئیوں وہ اس کے ساتھ بھی مشکلات آتی ہی وہ کہتے ہیں کڑی مرتے مشکلات آئی ہیں کسی سے آئیے ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں ساگتا ہے کہ کسی سے مشکلات آئی ہیں کڑی مرتے آئی ہیں ہر انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا ہر انسان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ چیز میں نے ایک انیلسیس کی میں نے کہا نہیں سب کچھ آرز ہی ہے مشکلات کا solution کیسے نکالنا ہے اس سے نکلنا کیسے ہے اس میں سے step forward کیسے کرنا ہے reverse step لے کے صحیح راستے پر کیسے جانا ہے اس چیزوں کے بعد سوچنے کی ضرورت ہے بچہ نائز میں کیل ہویا ہے کیوں ہوا ہے کیا چیک کرنے کی ضرورت ہے کیا چیک کرنے کیا ہے وائل فون زیادہ use کرتا تھا پڑتا کم تھا اس کی اس پیڑ میں انٹرسٹ نہیں ہے وہ سیاست میں زیادہ انوالو ہے وہ گیمنگ میں زیادہ انوالو ہے اس کا فیچر گیمنگ میں زیادہ بن سکتا ہے بلس کی بات ہے بچے کو اسٹم زیادہ نہیں دہتی اسٹم نہیں میں نے پڑھا بچے بچے یاد سپر ٹیم اٹھپ پڑھا چھڑ جس وقت وہ مقمی نے اسے پڑھنے دی سلوشن ہے نا سنفل سا اس طرح سلوشن نکال لے جاتے ہر چیزیں بیٹھا نہیں جاتا اس پر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں پرشان نہیں ہوا جاتا پرشانی آتی ہے نا اکثر ہم بھی سوچ رہو دیں ہم پرشان ہوگیا دن بھی گزر جاتا ہے سلوشن بھی نکال آتے ہیں پرشانی کے اجازے ہمیں بیماری ایک لگ جاتی ہے ہمیں بات بات پر پرشان ہونا جو بن جاتا ہے یہ بڑا مشکل ہے پھر ایک دوستہ اس کا سارے ویزے لگ گیا ہے کلاسز اس کی یہ تھی 29 اگست اس کی کلاس تھی اس کے انٹرویو کی ڈیٹ ہی نو کو آئی نو ستمبر کو اس نے کیا کہا اس نے افراد ملا دو تین لاکھ کا نقصان ہو گیا چلو میں اپنے تمہار تو نہیں رہا لیکن دو تین لاکھ کا نقصان ہو گیا اس طرح ہاتھ ملا یوکی کی انفرمیشن لینا شروع ہو گیا کہتا یوکی نکل جانا ہے کہتا خیر ہے ادھر والا ادھر کور کر لیا جائے گا اور مزے کی ایک بات ہونا اس طرح چل ہو کے بیٹھا ہوا دا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مزے کی بات ہونا اب ڈالر اوپر جا رہا ہے سب نے دیکھا ہوگا نا اپنے دو سو اٹھائیس پہ یا اکیس پہ سا میں نے جب دیکھا تھا ڈالر اب آف کر رہا ہے نا اب وہ جو فیس اپنی ریفنڈ کر رہا ہے نا جو انورسٹیو اس کی فیس سیڈرمال انورسٹیو اس کی فیس کاٹے گی نا وہ سین بھی کر کے اور یوکی میں جو اپنی فیس کو پی کرے گا وہ کر کے اسے پھر بھی پرافٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لئے بہت اچھا سوچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لئے سارے راستے بنائے ہوئے ہیں اس راستے پہ پر کرنا ہے اس راستے پہ کیا کرنا ہے یہ ہم پہ ہمارے امتحان ہے نا ہم کتنے مضبوط ہیں دیکھو آپ جی ایم چلو اسے ایکزیمپل کرنے دو دیکھو آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں خیال دیکھو باس لے آپ جو فرسٹیوئر میں ہوتے ہو نا آپ کو ڈریکٹر انورسٹیو کی ڈگری نہیں دی جاتی آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے پہلے پہلے سیکنڈ ڈیر کے لئے اس کے بعد کہیں جا گیا آپ کو ڈگری دی جاتی ہے اس کے ڈگری دی جاتی ہے آپ انورسٹی میں پاس آؤٹ کر جاتے ہیں یہ ہی سیمپل سی بات ہم آج دائیں ہم جب تک مضبوط اس قدر نہیں نہ ہوں گے کہ ان سٹیپس میں سے مو آؤٹ کرتے ہیں ہمیں انہیں فائنل ڈگری نہیں دی جاتی ہے ہم وہ فائنل سٹیپس میں نہیں پہنستے ہیں یہ سیمپل سے رول ہیں اسی طرح ہر بندہ ترقی کرتے ہیں اپنا نیریٹیو بیان کرنا سکھیں اپنی جنگ لڑنا سکھیں یہ سیمپل سے رول ان لائج کی پاس